جی آج ہمارا ففت پریکٹس سیشن ہے مینٹل میت کا مینٹل میت کا انٹرڈکشن یہ تمام چیزیں ہم پچھلی فرس کلاس میں اور پچھلی کلاس میں ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں پھر بھی کوئی نیا سٹورنٹ آیا ہے آج ہی کلاس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم جہاں سے سٹارٹ کریں گے مینٹل میت کا یہی مزہ وہیں سے ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے پچھلے پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا وہ بعد میں روائی ضرور کر لے لیکن آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا تعلق پیچھلی چیزوں سے نہیں ہوگا ہم نے کی تھی کی تھی دی ایسا سائز ایسا سائز ایسا سائز ا ایف جی ایچ آئی جے کل آہ نینٹین اور نین کو کیسے آئی کرنا ہے یہ سیکھا تھا پھر ایٹین ٹویٹی ایٹ اس طرح کے نمبر سے کیسے آئی کرنا ہے ملٹیپل آف ٹین کو ایڈ کر کے اسے بعد ہم یونٹس منس کر دیتے ہیں یہ ہم نے دیکھا تھا یہ ہم نے آج شروع کرنا ہے لیکن آگے جلنے سے پہلے آواز نہیں آ رہی ہے جی کسی اور کو آواز کا پرابلم تو پلیز ہائیلٹ کیجئے گا تاکہ میں آگے کانٹینیو کروں ایک دو سٹوینٹس کی کمپلین ہے آواز نہیں آ رہی ہے ایک کو آ رہی ہے تو میرے انڈ سے مسئلہ سر وائس میں پرابلم ہے دو کلیر چلیں آپ لوگوں کو ایک سوری آپ لوگوں کو ایک ہاں پرابلم ہی دیا تھا آپ لوگوں کو ایک ٹاسک دیا تھا ٹاسک واز کہ آپ نے ایک باکس ڈراغ کرنا ہے 3 بائے 3 اور 1 سے لیکے 9 تک نمبر اس میں ایسے لکھنے ہیں ایسے سم کریں تو 15 آئے ایسے سم کریں تو 15 آئے ایسے سم کریں تو 15 ایسے سم کریں تو 15 آئے یہ ایکٹیوٹی کچھ لوگوں نے کی ہے کچھ نے مجھ سے شیئر کی ہے کچھ نے کی ہوگی شیئر نہیں کی ہوگی شیئر کرنا ضرور نہیں ہے لیکن کم از کم ایک کو کر ضرور لی جئے گا کیونکہ نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ منڈے کو ہم 4 بائے 4 کا میجک سکیر بنانا سیکھیں گے اس میں صحیح آپ کو پتہ لگے گا کہ میجک سکیر ہوتا کیا ڈبل اینڈ ہافنگ ٹھیک ہے اس کو ال ہم سائلنٹ پڑھیں گے ہافنگ بولیں گے ڈبل کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمیں جب نمبر کو ڈبل کرنا ہوتا ہے اس کو مزید ڈبل کریں تو 4 سے ملٹیپلا ہوتا ہے مزید ڈبل کریں تو 8 سے ملٹیپلا ہوتا ہے 8 کو ڈبل کریں تو 16 16 کو ڈبل کریں تو 32 32 سکو ڈبل کریں 64 ایک یہ چیز ہے دوسرا جب ہم ہاف کر رہے ہوتے ہیں ڈیوائیڈ بائی 2 کر رہے ہوتے ہیں ڈیوائیڈ بائی 4 کر رہے ہوتے ہیں تو کسی چیز کو 4 ڈیوائیڈ کرنا ہے اس کو 3 دفعہ ڈیوائیڈ کر دو تو یہ ڈبل کرنا اور ہاف کرنا بہت آسان کام ہے اس سے ہم کس طرح benefit اٹھائیں گے اپنی mental calculations میں وہ ہم نے آج دیکھنا ہے double and holding are very easy to do and can be used to quickly do many simple calculations adding two of the same number is called doubling same number کو آپ اس میں plus کرتے ہیں تو اس کو ہم double کرنا کہتے ہیں for example the double 34 you can find 3 4 plus 3 4 which is 68 it is same as multiplying 34 by 2 simple concept ہے ایک number کو اسی سے add کرو یا multiply 2 کرو ایک ہی بات ہے so double of 42 is 84 double of 35 is 70 and double of 26 is 52 because 26 plus 26 is equal to 52 practice کرتے ہیں pen page calculator سے دور رہیے گا اپنے mind test استعمال کریں اور اس کو double کرنے کی practice کریں ذرا speed کے ساتھ typing نہیں کرنی type کرنا ضروری نہیں ہے mind میں کرنا ضروری ہے پہلے آپ نے 24 کو کرنا ہے double پھر آپ نے 41 کو کرنا ہے پھر آپ نے 14 کو کرنا ہے 45, 15, 25, 36, 27, 18, 29, 34, 48 آپ کو جو problem آیا ہوگا وہ hopefully 27 پہ problem آیا ہوگا 29 پہ problem آیا ہوگا اور آپ کو ہو سکتا ہے بس ان دو پہ ہی آئے گا تو اس case میں اب دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں mental math جو انہوں نے پیچھے کچھ چیزیں سیکھی ہیں اس کا استعمال ہم یہاں پہ بھی کر لیں گے 27 کا double اگر آپ کو نہیں سمجھا رہا تو 30 کا double کر لیں 60 اور آپ نے double کیا ہے 27 کی جگہ 30 کو 3, 2, 5 ہو گیا 6 minus کر دیں 29 اگر آپ کو نہیں سمجھا رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے 30 کو double کریں 60 minus 2 کر دیں 58 یہ طریقے کار آپ استعمال کر سکتے ہیں 18 کہے تو آپ سب کو رٹا لگا ہوا ہے لیکن رٹے سے پریز کرنا ہے ہم نے پروسس کرنا ہے زماغ میں 18 پاس 18 36 نہیں سمجھا رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے 18 کو 20 کاؤنٹ کریں 40 minus 4 is equal to 36 چلیں جس کو voice issue ہے یہ میرے end پہ local computer پہ record ہو رہی ہے یہ recording upload ہو کے آپ کے ساتھ share ہو جائے گی اس طرح کے net carb کوئی issue ہے تو یہی بیئر کرنا پڑے گا یہ آواز میں صوریح خراب ہے ویسے لیکن کم از کم audible ضرور ہے next اب ان numbers کو double کیسے کرنا ہے 58, 61, 73 اب یہ 100 سے اوپر جا رہا ہے تو number کو double کرنے کا ایک دیکھا جو ہم نے سیکھا تھا جس کو ہم ہمیشہ follow کریں گے 58 کو اگر آپ نے double کرنا ہے تو آپ 50 کا مطلب کیا ہے ہمیشہ آپ نے number کو ایسے ہی دیکھنا ہے آج کے بعد یہ مطلب ہے اس کو double کرنا کون سا مشکل ہے very easy 58, 100 اور 16 آپ کے پاس 116 جواب آ جائے گا 61 کا double آپ easily کر سکتے ہیں 73 کا double 65 کا double 66 کا double 88 کا double 76 کا double 91 کا double and 380 کا double 380 کا double کیسے کرنا ہے اگر آپ خورے دری کے لیے 0 کو ignore بھی کر دیں تو 30 جو 300 ہے اس کا 600 double ہو جائے گا اور پیچھے جو 80 بچتا 160 ہو جائے گا تو یہ کیا بنے گا آپ کے پاس 600 اور 160 کو append کریں گے 760 آپ کے پاس جواب آ جائے گا یہ جو میں ابھی آپ کو اس وقت practice کروارہا ہوں یہ دیکھیں یہ خالی آئی تک کی practice ہے mental math میں اگر آپ اپنی expertise حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ جو ہم 20-25 minutes سیکھتے ہیں اس میں classes میں اتنا gap اسی لئے دیا ہو ہے کہ آپ باقی دن practice بھی کریں اور practice کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں کرنا رات کو سوتے ہوئے ناشتہ کرتے ہوئے travel کرتے ہوئے کچھ بھی کرتے ہو خیال آگیا آپ چھوٹی practice کرنے چاہتے ہم میں کرتا ہوں 73 کو ڈبل کرنے کی 13 کو ڈبل کرنے کی 14 کو ڈبل کرنے کی 2 یا 3 minute بس daily 2 یا 3 minute کی کام کریں تو بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا آپ اپنا camera پلیز off رکھیں شرائع جی next exercise اب یہاں پر two digits more than 100 آرہا تھا اب یہ 3 digits ہو گیا ہے اب کیا کرنا ہے اب یہاں پر ہمارا place value تھا یا unit جو تھا 100 10 اور اس کا reference آئے گا اب اگر آپ کو numbers کی understanding ہے جب کوئی بولے گا 363 اب بشک eyes close کر کے دیکھیں سرزی eyes close کر دیکھیں سرز سمجھیں میں بول رہا ہوں تو اب سنیں دیکھنے بغور نہیں کرنا 362 تو آپ پتہ ہونا چاہیے 362 کی بات ہو رہی ہے جب میں بولوں 453 تو آپ پتہ ہو رہی ہے 450 3 کی بات ہو رہی ہے 610 2 کی بات ہو رہی ہے 310 9 کی بات ہو رہی ہے 707 کی بات ہو رہی ہے 610 کی بات ہو بات ہو جب آپ کو یہ انسی رہی ہے ہوگی تو آپ اس کو ڈبل کر سکتے ہیں 362 کو ڈبل کرنا 362 کرنا تو آپ کو پتہ ہے 600 120 6124 600 124 آپ نے اس کو ایڈ کرنا 300 کا 600 60 220 2 کا 4 اب اس کو آپ نے mind میں سمت کرنا آپ نے جو میں یہ ایکٹیوٹی لکھ رہا ہوں آپ نے خود pen page سے نہیں کرنی آپ نے mind میں ہی کرنی کیونکہ میں پڑھا رہا ہوں آپ کو دکھانے پڑتے ہیں اس لیے میں رائٹنگ کر رہا ہوں آپ لوگوں نے خود کرنے کے لیے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ چیز نہیں مطلب ہے بارہ سو بیس چار بارہ سو بیس چار بارہ سو بیس چار نیکس دیکھیں 319 319 کو ڈبل کرنا آپ نے 620 18 620 18 620 18 کیا آئے گا جواب 620 18 630 8 707 14 14 610 1220 472 472 جس وقت آ گیا تو آپ کو پتا ہے 800 اور 140 940 اور 4 نیکس 626 1200 1240 1240 12 12 12 122 1234 1200 24 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 60 اور 8 نیکس 663 600 1200 1200 1200 120 123 123 126 اس طرح سے آپ نے اس کی dبل کرنے کی practice کرنی ہے ہمیل ہے یہاں تک آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی ہوگی کوئی مشکل چیز نہیں ہے صرف آپ نے نیت کرنی ہے باقی کام کو دی جائے گا اب جب ڈبل کرنا آ گیا آپ کو جب آپ کو ڈبل کرنا آ گیا تو ڈبل کا ڈبل بھی کر لیں گے اور جب ڈبل کا ڈبل کرنا آ گیا تو پھر ڈبل کے ڈبل کا ڈبل بھی کر رائیں done smile آپ نے سنا ہوگا قصہ میں اکثر پیسے کے بارے میں میرا جو ذاتی سجوائے زندگی میں اکثر لوگ کہتے ہیں پیسہ کیسے دبل ہوتا ہے کیسے دبل ہوتا ہے زندگی میں نے سیکھا وہ پیسہ دبل کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے وہ آپ نوٹ کو تہہ کر لیں اس کی دو تہہ ہو جاتھی ہیں بس اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے چلنگی اب ہم نے کیا کرنا ہے اب آپ نے میں کوئی کچھ بھی ٹائپ نہیں کر رہا اب یہاں پر آپ کا مائنڈ پروسس کرے گا کیسے 53 ملٹیپلائی 2 53 کو آپ ڈبل کریں گے آپ کے پاس آئے گا 106 106 کو آپ ڈبل کریں گے آپ کے پاس آئے گا 212 اس کا جواب آ گیا 212 28 ملٹیپلائی بے 4 28 کو آپ ڈبل کریں گے تو آپ کے پاس 56 آئے گا 56 کو آپ ڈبل کریں گے تو آپ کے پاس 112 آ جائے گا تو 2 سے ملٹیپلائی 4 سے ملٹیپلائی 8 سے ملٹیپلائی تو کٹنا مسئلہ کوئی نہیں ہے 33 ملٹیپلائی 66 کو ڈبل آپ کریں گے تو آپ کے پاس 63 آ جائے گا 61 کو آپ ڈبل کریں گے تو آپ کے پاس 122 آئے گا 122 کو آپ ڈبل کریں گے تو آپ کے پاس 244 آ جائے گا 18 کو آپ ڈبل کریں گے 36 36 کو ڈبل کریں گے 72 F 81 کو آپ ڈبل کریں گے تو آپ کے پاس 81 کو آپ ڈبل کریں گے تو 162 162 کو ڈبل کریں گے تو آپ کے پاس کیا ہے گا جی ایک کب بتائیں اے ہیں f f f میں نے یہاں کیا میں نے کہا جی ایٹی ون کو ڈبل کریں گے آپ ڈبل کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا 162 ایسا ہی ہے 162 یہ آئے گا پھر میں نے کہا 162 کو بھی ڈبل کریں ہیں تو 162 کو جب آپ ڈبل کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 324 اچھا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن آپ اس کو بریک کر کے کر لیں آسانی کے دور پر جواب تو آپ کے پاس 324 ہی آ رہا ہے نا تو کیا کرنا ہے آپ نے اسی کو چار سے ضرب کر دیں آسان کام ہے ایٹی ون کے چکر میں نہ پڑے ایٹی کے چکر میں پڑے اسی کو جب آپ نے چار سے کیا آپ کے پاس آ گیا 320 اس میں آخر میں جو ایک لگا اس کو چار ضرب کر دیں تو 320 اور چار تو اب دیکھیں یہ ڈیسیجن آپ نے لینا ہے یہی آپ کی انٹیلیجنس ہے یہی آپ کو ایزی رکھے گا میتھڑ میں اب ایٹی ون کو ڈبل کر کے پھر ڈبل کریں گے تو مشکل کام ہے آپ نے دیکھا اچھا ایٹی ون کو ڈبل کرنا ہے اسی اسی کو چار سے مٹیپلائے کرتا ہوں ایک کو چار سے مٹیپلائے کرتا ہوں زندگی آسان ہوگی ہی ترہا اس کو یہاں پر ایپلیمنٹ کریں ویسے تو سولہ کا ڈبل کریں بتیس بتیس کا ڈبل کریں چونسٹ آسان کام لیکن وہی لوجک جو میں نے آپ کو بتایا تھی وہ لوجک یہاں پر کر کر دیکھیں چار کو ایک سیمالٹی سوری دس دس ہے this is not one this is ten ten کو فور سے کریں گے فورٹی چھے کو چار سے کریں گے ٹوینٹی فور جواب آگے نا سسٹی فور تو یہ منٹل میت کا مزہ ہی یہی ہے کہ یہ آپ کو جو پسند جو آپ کو اچھا لگتا ہو آپ نے اس میتھڈ سے ہی کرنا ہے یہ ایک سیٹ رول نہیں ہے کہ پورے لاکھوں بچوں کو ایک ہی طریقہ بتایا جائے ہر بچے کا اپنا ضرور جھان ہوتا ہے اس کے دماغ کے اندر جو مومنٹ ہو رہی ہوتی ہے نیورونز اور ایک کی سب کچھ وہ اس کے مطابق بسائیڈ کر رہا تو اس کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند تو یہ آپ کے اپنی چوائز ہے سسٹین انٹو ایٹ اب یہ ایٹ ہو گیا ڈبل ڈبل اینڈ ڈبل تین دفعہ کرنا ہے سسٹین کو ایٹ سے ملٹیپلائے کرنا اب بہت آسان ہے آپ نے ڈبل کرنا ہے باتیس باتیس کو ڈبل کرنا ہے چونسٹ چونسٹ کو ڈبل کرنا ہے آپ نے ایک سوٹھائیس تو سولہ کو آٹھ سے ملٹیپلائے کریں آپ کے پاس ایک سوٹھائیس آگیا بائیس کو آٹھ سے کرنا ہے بائیس کو آٹھ سے کرنا ہے ڈبل کریں گے ڈبل کریں گے ایک سوٹی ایٹ ایٹ کو ڈبل کریں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا 45 into 8 90 90 360 45 360 آئے گا یہ دیکھیں جگہ جب ہم اس کو چھے کیوں کہ ہم سب لوگ فوت ہو جاتے ہیں جب فریکشنز کی بات آتی ہے پوائنٹ کی بات آتی ہے تو جس کو تھوڑا بہت بھی غریب کو میرے جیسے کو آپ جیسے کو مہت آتا ہے جیسی فریکشن آئی تو فریکشنز کی پریکٹس بھی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں فریکشنز کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے آٹھ ہے اور آٹھ کے ساتھ آدھا ہے جب آپ نے اس کو ڈبل کرنا تو آپ نے اس کو سیپریٹری مینج کرنا ہے آٹھ کو چار سے ملٹیپلایا کریں آٹھ کو چار سے ملٹیپلایا کریں آپ کے پاس چوبیس ہے آدھے کو چار سے ملٹیپلایا کریں آپ کے پاس کیا آئے گا اس کا جواب بتائیں ایک آج آنسر کیا ہے اے کا آنسر کیا ہے ٹائپ کر کے بتا سکتے ہیں جی کچھ لوگوں نے ٹھیک بتایا ہے صرف ابھی تک ایک مند نے ٹھیک بتایا ہے اس کا نام نہیں ریٹن ہوا ہوتا گوڑ محمد موید آپ کا جواب ٹھیک ہے اس کا نام نہیں لے رہا اس کا ٹھیک نہیں ہے نہیں سوری محمد موید کا ٹھیک نہیں تھا میں غلط تھا وہ اور چیز ہے ٹھیک ہے آسیم آپ کا ٹھیک ہے سوری سوری میری میسٹرک ٹھیک ہے دیکھیں کیا کرنا ہے آٹھ ہے اور آپ نے بیسیکلی نمبرز کو دیکھ کے اس کی جو ٹرو سینس ہے وہ جج کرنی جو ہم سکسٹی فور ون لکھا ہوتا تھا سکسٹی فور ون تو ہمیں پتا تھا یہ چھ سو چالیس اور ایک لکھا ہوا ہے بالکل اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ یہ آٹھ جمع ہاف لکھا ہوا ہے یہ نا صرف لکھنے کا طریقہ باتی تو مطلب یہ ہی ہے اب میں نے چار سے ملٹیپلائے کرنا میں نے اس کو چار سے ملٹیپلائے کیا باتیس آگیا پھر میں نے اس کو چار سے ملٹیپلائے کیا تو ہاف کو دو سے کروں گا ایک ہو جائے گا ہاف کو ڈبل کروں گا تو آپ کے پاس دو ہو جائے گا تو بتیس جوان تو آپ کے پاس رائٹ آنسر ہے تھرٹی فور اب گیرہ پہ آپ نے یہ مستیک نہیں کرنی let's try 11 and a half ملٹیپلائے بائی 8 جہان سے کرنا ہے اور صحیح جواب دینا ہے 11 ملٹیپلائے 11.5 یا 11 and a half ملٹیپلائے بائی 8 آپ نے پہلے 11 کو 8 سے ملٹیپلائے کرنا ہے سب کو پتا ہے اس کلاس میں 11 کو جب آپ 8 سے ملٹیپلائے کریں گے تو آپ کے پاس 88 آئے گا اب جب ہاف کو آپ ڈبل کریں گے دیکھیں اس کو ملٹیپلیکیشن کرنے کی سوچنا ڈبل کرنے کا سوچنا ڈبل کریں گے اور پھر ڈبل کریں گے تو آپ کے پاس اس کا جواب اور پھر ڈبل کریں گے تو چار جواب آگے ویسے تو 1 by 2 ویسے تو 1 by 2 اور ملٹیپلائے بائی 8 ڈریکٹ آنسر بھی 4 ہی آتا ہے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے نئے چیز کو پروسس کرنا ہے جو چیز سیکھی ہے اس کو پروسس کر کے پریکٹس کر رہی ہے اس کی تو ہاف کو ڈبل کریں گے آپ کے پاس ایک آ جائے گا اس ایک کو آپ ڈبل کریں گے تو آپ کے پاس چار سے ملٹیپلائے ہو گیا دو آ گیا اب دو کا ڈبل کریں گے تو آپ کے پاس چار آ گیا تو 88 جمعہ 4 92 is the right answer چلنجی c پر آنے c میں میں کچھ بھی کاریٹ نہیں کروں گا آپ نے سوچ کے سمجھ کے بے شک ایک منٹ لیٹ جواب دینا ہے خود کوشش کرنی ہے کلکولیٹر کا سمال نہ کیجئے گا مجھے کسی کو دوکن دیں گے اپنے آپ کو دیں گے پین پیج کا سمال نہیں کرنا کوشش کریں 19 کو 19 and a half multiply by 4 19 and a half multiply by 4 کرنا کیا ہے پہلے 19 کو ڈبل کریں مشکل کام ہے 20 کو ڈبل کر لیتا ہے 20 کو ڈبل کریں 40 minus 2 38 یہ ہم نے ڈبل کیا ہے اب 38 کو ڈبل کریں مشکل کام ہے 40 کو ڈبل کر لیتا ہے 40 کو ڈبل کریں گے تو کیا آئے گا کے پاس 80 minus 4 آپ کے پاس 76 جواب آ گیا تو 19 کو 4 سے multiply کریں تو آپ کے پاس 76 ہے right half کو ڈبل کریں ایک آئے گا پھر ڈبل کریں دو آ جائے گا تو 76 plus 2 آپ کے پاس جواب آ گیا 78 اس وقت class میں 53 لوگ موجود ہیں اگر 53 لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی یہ سی جو میں نے ابھی کارنامہ کیا ہے اگر یہ نہیں سمجھایا تو پوچھ سکتا ہے کیونکہ ابھی بھی اگر وہ شرم آ رہا ہے ٹھیک ہے موبائل use کرتے ہو www.com کرتے ہو شرم نہیں آتی بزاروں پھرتے ہو شرم نہیں آتی وقت ضائع کرتے ہو شرم نہیں آتی ٹھیک ہے مابقہ پیسہ اڑاتے ہو شرم نہیں آتی خلت کام کرتے ہو شرم نہیں آتی نقل کرتے ہو شرم نہیں آتی سوال پوچھتے ہو شرم آتی ہے ایسا کوئی ہمیں پتھا بنا دیا گیا گیا ہے اس نظام میں کہ سوال پوچھتے ہو شرم آتی ہے تو رات چیک کرو انسان کا کیا حال کی ہے یعنی کہ طالب علم کو طالب علم طالب علم کیا ہوتا ہے جو علم کا طالب ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ کیا کہتا ہے سر مجھے شرم آتی ہے سوال پوچھنے میں تو اس کو ایک کمرے میں سائٹ پہ لے کے جائے اور اس کو پنکھے سے الٹا لٹکا کے اس کی چھترول کی جائے کہ بھئی آپ طالب علم و آپ کا کام ہی سوال کرنا ہے If you are not questioning تو پھر آپ طالب علم نہیں پھر کیا کرنا ہے پھر آپ دھوکہ دینے آئے ہوگے سی لی اپنے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں یہ بٹھا رہے یار میں نے mental math کی چار کلاسز دے لی ہیں میں سیکھ رہا ہوں نہیں آپ نہیں سیکھ رہے آپ سوال نہیں کر رہے تو آپ نہیں سیکھ رہے اگر آپ کو یہ سی والا آپشن نہیں سمجھایا تو میں اس کلاس کو یہی روک کے اسی کو ریپیٹ کروں گا اس سے آگے نہیں جاؤں گا تو raise your hand میں آپ کا مائی کون کر دیتا ہوں محمد الیاس اس سے ریلیٹڈ سی سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو پلیز raise your hand سی سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے محمد عرسلان جی محمد عرسلان your mic is on سر میرا question نہیں ہے سر میں explain کرنا چاہتا ہوں چلیں کر دیں explain سر یہ فور کو 10 سے اپنے جو پچھلی question میں آپ نے کہا ہے کہ یہ 1 نہیں ہے 10 ہے سر ہمیں اس کو فور سے مٹیپلایا کریں گے 40 آجائے گا 936 آجائے گا 36 کو 40 پلس کر کے 76 آجائے گا اور اس کا ڈبل لے لیں گے ہاف کا تو ہمارے پاس 78 آجائے گا سبردست تینکیو عرسلان دیکھا یہ بالکل انہوں نے نئی لوجک دی ہے میت کی لوجک کون تھی ان کو یہ ٹھیک لگی اس سوال میں جب میں explain کرنا چاہتا تو مجھے جو ذہن میں آئی نئے وہ explain کر دی عرسلان کو جو طریقے کا ٹھیک لگا عرسلان نے وہ طریقہ فالو کر لیا دونوں طریقے ٹھیک ہیں مزہ کیا ہے mental math اسلان کو کیا چیز کلک کرتی ہے وہ اسی لائن پہ چلے گا تو غلطی کے چانس کم ہوں گے مجھے کیا چیز ٹھیک لگتی ہے میں نے آپ کو وہ math بتا دی اس کے دو تھی اور میتھرڈ ہے اس طرح بھی کر سکتے ہیں آپ direct multiplication آپ کو یاد نہیں ہے 19 ضربے چار آپ کو یاد نہیں دبل کرنے والا کام اچھا میں نے کیسے کیا تھا میں بتا دیتا ہوں میں نے 19 کو ڈبل کیا تھا اور مجھے ہمیشہ 19 ڈبل نہیں ہوتا غلطی ہوتی ہے confusion ہوتی ہے آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا تو میں نے 20 کو ڈبل کر دیا آگیا چالیس تو میں نے ایک کی ایکسٹر بھروتی کی تھی increase by one کیا تھا دو دفعہ increase by one ہو گیا تو میں نے minus 2 کر دیا تو 38 پھر مجھ سے 38 بھی ڈبل نہیں ہوتا direct یہ میں اپنی آپ کو بتا رہا ہوں capacity تو میں نے 38 کے بجائے 40 کو ڈبل کر دیا تو 80 آگیا لیکن 38 تھا ایک میں دو دفعہ add کر کے چاریس بنا دیا دو دفعہ add ہو گا چار add ہو گا چار minus کر دیا تو میرے پاس 76 آگیا اب آپ سوچ رہوں گے سر یہ کون سی ریل گاڑی چلا دیا یہ کون سا منٹل میں تھا آپ کو کرتے ہیں سیکنڈ میں game ہو جائے گی یہ تو آپ نے پوری نیچے یہ صرف سمجھنے کے لیے جب آپ practice کر رہے ہوں کہ میں نے بھی آپ کے سامنے اوپر زبانی کیا اس صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تو ارسلان نے وہ طریقہ ٹھیک بتایا کہ صرف 10 اور 9 ہے تو 10 کو چار سا آسان ہے ویسے میں اب آپ کو بتاؤوں کہ ارسلان والا طریقہ آسان ہے 10 کو چار سے مٹلپلائے کریں یہ اس کی مویدار چیز ہے تو اب آجیں ذرا 2 and a quarter سوا دو کہیں گے اس کو بلکل سوا دو ضربے چار سوا دو ضربے چار کیا کرنا ہے سوا دو ضربے چار دو کو چار سے مٹلپلائے کریں گے آٹھا جگہ کوئی tension اب آگیا 1 by 4 تو 1 by 4 ایک کا چوتھائی حصہ ہے جب اس کو چار سے مٹلپلائے کریں گے تو یہ 1 ہو جائے گا یہ آپ کے پاس 1 ہو جائے گا تو اس کا جواب کیا ہے مجھے D کا جواب بتائیے گا باقی لوگوں کو نظر نہیں آرہا D کا جواب بتائیے گا please D کا answer good 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 بختاور اور حصیب good 9 is the answer اچھا یہ exact یہ جو سوال ہے یہ ایک رفعہ آ چکا ہے آپ کے exam میں اور اس میں اگر ابھی تو آپ سمجھا ہوئے نا concept تو آپ 100% 9 جواب دیں ورنہ انسانی عقل اور جو میں عادت پڑی ہوئی ہے وہ سوچ ہی سکتا کہ چار تھا ایک دو تھا دو چار تھے سوال میں دو تھا جن تو جواب آئی ہی سکتا نا اگر یہاں پر میں آپ کو option دو تو 99% دنیا میں کوئی چیز نہیں اور خاص رو جہاں رول ہے وہاں رول اپنے فالو کرنا ہے 5 ڈا آف 8 اس کو کریں 5 کو ڈبل کریں ڈبل کریں ڈبل کریں 10 کو ڈبل کریں 20 20 کو ڈبل کریں 40 ہو کے 40 آگیا ویسے تو آپ 5 کو ڈریک بھی 8 سے کرتے ہیں یہ آپ کو یاد ہے لیکن میں آپ کو ڈریک 5 into 8 بھرکے 40 نہیں بول رہا یاد رکھئے جو آپ نے بچپن میں 2 2 4 4 2 8 یہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے ڈبل کبھی بچے کو یاد نہیں کروانے چاہیے اس کو بتانا چاہیے کہ یہ کیوں 2 2 2 2 2 زہ کیا نام ہے بھئی equal 2 سے زہ بن گیا لیکن میں کو بار بار پر پر 5 کو ڈبل کریں 10 کو ڈبل کریں 20 کو ڈبل کریں اس وقت ہاف کو آپ نے 4 دفعہ کرنا ہے تو آپ کے پاس 4 بن جائے گا اس کا جواب کیا گا جواب بتائی گا 44 good last 3 and a quarter multiply by 4 12 بڑا سان سا یہ تو good 13 find half of the following اب ہم پہلے ڈبل کر رہے تھے اب ہاف کر میں بہت آس آس آدھ 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 پانچ تین بیس سات پچیس نوے اب آپ نے الٹا بولنا f e d c b اور a خود ایک دفعہ ریکال کریں میں نے بولا تھا دس کا آدھ چھ کا آدھ چھ آدھ چودہ آدھ پچاس کا آدھ 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 نے نوے کا پچاس کا چودہ کا چالیس کا چھ کا اور دس کا آدھ بولیں پھر ہمارے جانتے لکھنے ضرورت نہیں try to half these numbers 26 کا half 28 کا half 52 کا half 18 کا half آپ سب کو پتا ہے لیکن یہ جو پتا ہے یہ تو اصل ظلم ہے یہ رٹہ لگا تو half کیسے کرنا ہے 36 30 اور 6 تھا 30 کا آدھ کرو اور 6 آدھ آپ کے پاس جواب آ جائے گا 28 کا مطلب 20 اور 8 20 کا آدھ کرو 52 کا مطلب آپ کے پاس 50 اور 2 کا آدھ 25 کا آدھ کرو اور 1 کا آدھ کرو آپ کے پاس کیونکہ math کا rule ہے 0% memorization جس وقت دماغ کی بتی جلے گی سب machinery active ہو جائے گی اس کو اپنے سکھایا ہو ہے کیا کرنا یہ جو 18 کا half اس پوری قوم کو یاد ہے وہ سمجھتے ہیں میں mental math آتا ہے رٹ ہے رٹ ہے چلتے ہیں یہ ایک سوٹی ہوگی چلتا ہے اچھا ایک اور 98 تھا مشکل لگ رہا ہے نہیں ہو رہا آپ بہت سے طریقے ہیں 90 کا آدھ کر لو 8 کا آدھ کر لو that is a good way یا جو max کرتا ہوں 100 کا آدھ کر لو 100 کا آدھ 49 تھا sorry thank you for correction half the following numbers try to do them in your head یہاں mind میں لکھا ہوا یہ ذرا سوچئے کہ کسی کام کو دماغ میں کرنا اور کسی دماغ کو سر میں کرنے میں کیا فرق ہے یہ بہت بڑا فرق ہے 64 کا half 64 کا half نہیں دور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سو کا دا کرو 30 50 30 اور 2 جواد 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 نے ٹائپ کیا ہے پر 50 پلس 30 میں بولتا جاؤں گا آپ دیکھتے ہیں کہ mistake بھی تو مجھے روک لیجئے گا یا آپ لوگ سو پچیس ایک اگلا ہے پنتالیس دو اگلا ہے تیڑھ سو دس تین نیکس ہے سو سندرہ دو نیکس ہے دو سو پانچ تین نیکس ہے ڈیڑھ سو چالیس نیکس ہے سو پچیس تیس پچیس تین نیکس ہے دو سو پچیس تین نیکس ہے پچیس آف کر رہے ہاں جی نیکس ہے پچیس اور پچیس اور پچیس تین سو پچیس اٹھ ہیس ہو گیا جی یہاں تک بھی پرولم ہے تو پلیز آپ آپ can raise your hand یہاں تک کوئی چیز نہیں سمجھ آئی so you can raise your hand آمیر علی علی آپ کا مائی کال سر اسلام علیکم سر یہ پچیس مجھے ایچ سمجھ میں نہیں آئی ایچ والی جی ہاں یہی جی ہاں دوسری چیز جو ابھی 57 کا پوچھا ہے اور 416 کا پوچھا ہے آپ کو میں نے کہا ہے کہ آپ کی unit place place value کہتے ہیں اس کو unit کہتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے this is not 164 this is 160 and 2 this is not 820 this is 820 20 یہ بنتی ہے and this is not 460 this is 200 oh sorry this is 400 10 and 6 so میں نے 400 کا ادا کیا 10 کا ادا کیا اور 6 کا ادا کیا یہ طرح ہمارے پاس آئے 57 57 کے case میں 50 ہے اور 7 ہے 50 کا half کرنا آسان کام ہے یہ آپ کو بھی دا passage of time اور numbers کے ساتھ جب آپ کی دوستی ہو جائے گی تو آپ کو on the spot method use کرنا آجے گا کیا طریقے کار کرنا تو 57 50 plus 7 آپ نے 25 and 3.5 دونوں پلس کیا تو 28.5 آگی use having to do the following division divide by 4 اب یہ ہم توڑی پریکٹس کی تھی double کرنے کی اب ہم half کرنے کی پریکٹس کر رہے ہیں اب کسی بھی number کو 4 سے divide کرنا ہو آج آپ میں سے بہت سنو میرا status بھی دیکھا ہوگا کچھ بھی نہیں کرنا پہلے 2 پھر 2 سے divide کر دے 56 کو جب آپ divide کریں گے 2 سے تو آپ کے پاس 25 اور 3 یعنی 28 آئے گا 28 کو divide کریں گے تو آپ کے پاس 14 آجے گا 56 divide by 4 is 14 68 کو آپ divide کریں گے تو آپ کے پاس 3 and 4 آئے گا 3 and 4 کو divide کریں گے تو 17 آجائے گا 84 کو آپ divide کریں گے پہلے 2 سے divide کریں گے تو 42 آئے گا 42 کو divide کریں گے تو آپ کے پاس 21 آجائے گا 180 کا half کریں گے تو 90 آئے گا 90 کا half کریں گے تو 45 آجائے گا 244 کو divide کریں گے تو 200 کا half کریں گے 100 اور 40 کا half کریں گے تو 12 12 12 12 کو divide کریں گے فردر آپ کے پاس 61 آجائے گا اب کرنا ہے divide by 8 یہ ایک سسائز ذرا آپ نے خود کرنی ہے میں خاموش ہوں آپ نے F G H I J کے جواب خود مائن میں تلاش کرنے ہیں اور type کرنے ہیں F کا جواب G کا جواب H کا جواب I کا J کا ہم آٹھ سے تقسیم کی بات ہو رہی ہے آٹھ سے میں سی کا نہیں کہہ رہا صرف ایف جی ایچ آئی جے اس کو سال کرنا ہے آپ موسیقی جی جواب آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں کسی کو کوئی شک ہے کسی جواب میں تو پلیز بتائیے گا کیا ایف ٹھیک ہے ایف جی ایچ آئی جے ایک سو بیس کا عادہ کیا ساٹھ ساٹھ کا عادہ کیا تیس تیس کا عادہ کیا پندہ آٹھ سے ڈبائیڈ ہو گیا چار سو چالیس کا عادہ کیا چار دو سو بیس دو سو بیس کا عدہ کیا ایک سو دس ایک سو دس کا عدہ کیا پچپن دو سو اٹالیس کا عدہ کیا تو آپ کے پاس ون ٹو ایٹ آیا ون ٹو ایٹ نہیں ون ٹو فور آیا ون ٹو فور کا ہاف کیا تو آپ کے پاس سکسٹی ٹو آیا سکسٹی ٹو کا ہاف کیا تو آپ کے پاس سکسٹی ٹو کا ہاف کیا تو آپ کے پاس تھرٹی ون آیا اس کے بعد ٹو ون سکس کا آپ نے ہاف کیا تو 108 آیا 108 کا آپ نے half کیا تو آپ کے پاس 56 آیا سری یہ آئی چیک کیجئے گا 2014 کا آپ نے half کیا تو آپ کے پاس 108 آیا 108 کا آپ نے half کیا آپ کے پاس 54 آیا 54 کا آپ نے half کیا تو 27 آیا 44 کا half کیا 22 22 کا half کیا 11 11 کا half کیا آپ کے پاس 5.5 آ گیا تو یہ طریقے کار تھا 8 سے divide کر میں کا آپ نے تین دفعہ دو سے ڈیوائیڈ کرنا ہے تین دفعہ دو سے ڈیوائیڈ کرنا ہے ایک سوال آپ کے سامنے ہے اگر آپ اس کو کر دیں تو کیا ہی بات ہے سوال آپ کے پاس ہے کہ مجھے وان وان ٹوینٹی ڈیوائیڈ بائی سکسٹین کوئی کر کے بتائے گا کیا آتا ہے اس کا جواب تو بتائے گا مینٹل میسے ٹائم لے لیں لیکن دماغ سے کرنا ہے take your time and give me the answer ایک دریشنل میتھڈ یہ ہے کیا دریشنل میتھڈ ہے آپ اس کو simplify بھی کر سکتے ہیں لیکن سکسٹین ہے یہ ایٹ والی کہانی چل رہی ہے چار دفعہ دو سے ڈیوائیڈ کر دیں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا چار دفعہ ٹو سے ڈیوائیڈ کر دیں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ آج کی کلاس کے بعد آپ اس کو بتیس سے بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں مینٹلی طور پر کسی کلپریٹر کے بغیر ذرا سوچیں کہ کیا آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے سوچا تھا کہ آپ کسی بھی نمبر کو بتیس سے ڈیوائیڈ کرنے کے قابل ہو جائیں گے اس وقت آپ اس کو بتیس سے بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں سمجھا رہی ہے کہ کس کپیسٹی کی چیز ہے اور کتنی آسانی سے ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے پھر کیوں ڈیوائیڈ نہیں کی گئی اس کے ذرا سوچئے گا اگر میں نے کہیں سے ایک ہنگال لی ہے تو جو باہر سے ہارورڈ سے سرکاری سرچوں میں پیش ڈیوائیں کر کے آتے ہیں سب کو پتا ہے یہ بات سب کو پتا ہے کہ اصل میت کی طرح پڑھائی جانا ہے کیا کرنا ہے امپریمنٹ کیوں نہیں ہوتا یہ آپ پہتر سوپے سامنے سکتے ہیں فائنڈ دا فالووینگ اب یہاں پر تھوڑا سا آپ نے چلانا ہے دماغ اب آپ نے تھوڑا یہاں سے جو آپ نے کانسپٹ سیکھ رہا ہے لائف میں آپ نے جو چیز سیکھی ہوتی ہے وہ ویسی کی ویسی لائف میں آپ کے سامنے نہیں آتی بہت سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ بڑھوں اپنا سفر کے دوران کسی سے کچھ لے کے نہیں کھانا سفر کے دوران کسی سے لے کے کچھ نہیں کھانا ہم سمجھتے ہیں شاید یہ ٹرین کی بات ہو رہی ہے یہ بس کی بات ہو رہی ہے یہ پوری زندگی کی بات ہو رہی ہے زندگی کے سفر کے درمیان کسی سے لے کے کچھ نہیں کھانا ورنہ بڑی بری ہوگی آپ کے ساتھ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں تو اسی طرح جب آپ کو کانسپٹ پیچھے پڑھایا تو ضرور نہیں اس طرح یہ کانسپٹ آجے بس سمپل ملٹیپلائے کرنا ہے ساتھ سے ملٹیپلائے کیسے ہی کرنا ہے تو آئیں آپ کو اس کا طریقہ پہ سکھاتے ہیں آپ کے مائن میں بہت اور چیز بھی آ سکتی ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں سولہ کو آٹھ سے ملٹیپلائے کریں سولہ کو ڈبل کریں بتیس بتیس کو ڈبل کریں چونسٹ چونس کو ڈبل کریں ایک سو اٹھائیس ایک سو اٹھائیس مائنس سولہ کر دیں ایک سو اٹھائیس مائنس سولہ کر دیں ایک سو اٹھائیس منہ سولہ کیا ہوگا آپ کا جواب ہوگا گڈ ایک سو بارہ ازدہ رائیٹ آنسر ایک سو بارہ ازدہ رائیٹ آنسر دیکھا یہ ہو گیا سات سے ملٹیپلائی کرنے کا اب اٹھارہ کو چھے سے کرنا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں یا تو آپ آٹھ کو کریں اٹھارہ کو ڈبل کریں اور پھر ڈبل کریں تو یہ آپ کے پاس چھتی سر بہتر آ جائے گا اور پھر اس میں آپ ڈبل نہ کریں دو دفعہ اٹھ کر دیں آپ اس کو ڈبل نہ کریں چھتیس مزید اٹھ کر دیں یا پھر آپ ڈبل کر کے مائنس ٹو کر دیں اس طرح کیا ہو سکتا 14 کو 7 سے کریں جو طریقہ میں نے بتایا 14 کو ڈبل کریں گے 28 28 کو ڈبل کریں گے 56 56 کو ڈبل کریں گے ایک سو ایک سو بارہ ایک سو بارہ میں سے 14 نکال دیں آپ کے پاس جواب آ جائے گا ڈی ہم اس کو کیا کریں گی ہم اس کو آٹھ سے کرتے ہیں تو بارہ کو ڈبل کرتے ہیں 24 24 کو ڈبل کریں گے 48 48 کو ڈبل کریں گے 90 48 کو ڈبل کریں گے آپ کے پاس کیا آئے گا 48 کو ڈبل کریں گے 96 اور اس میں ایک ایڈ کر دیتے ہیں یہ بھی تنی کیا ہے دو دیا کر گیا ہے 12 کو 10 سے ملٹیپلائے کر دو مائنس 1 کر دو مائنس 12 کر دو 12 ضربے 9 کا مطلب کیا ہے 12 ضربے 10 مائنس 1 یہ مطلب ہے نا اس کا مطلب ہے 120 مائنس 12 یہ احسان ہے اپنی چوہیس ہے جیسے آپ کرنا چاہیں تو 14 کو 4 سے ملٹیپلائے کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے 6 کو 16 سے ملٹیپلائے کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے 7 کو 18 سے ملٹیپلائے کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے 9 کو نہیں ہے آپ کو ٹو والا طریقہ آ گیا چار والا آ گیا آٹھ والا آ گیا اس اور دس سے بھی آپ کو ملٹیپلائی کرنا آتا ہے اور ایک سے تو آتا ہی ہے سب کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اب کرنا کیا ہے دبل کر کے ایک ایڈ کر دیں آپ ہمیشہ نمبر کو تین سے ملٹیپلائی بھی کر لیں گے کوئی مشکل چیز نہیں ہے یہی طرح آپ پانچ سے کرنا ہو تو بھی آسان ہوتا ہے اس کو اپنا دوائر بر ٹو کر کے ملٹیپلائی ٹین کر دیں وہ بھی ہو جاتی ہے چیز لیکن فور سکس اس کی اب پرٹس کریں گے اب یہ اور بہت سی چیزیں میں سیکھنی ہے یہ تو ملٹیپلیکیشن کا ایک طریقہ ہے ہم سو طریقے سیکھیں گے ملٹیپلیکیشن کے جو آپ دل کو بھاگیا آپ اس کو کالو کر لیجیے اب کیا کریں اب دیکھ کے تو آپ ایسے بہت پریشان ہوگئے آپ سولہ کو اٹھانا سے ملٹیپلائی کریں لیکن جیسے سولہ ہے آپ کو سمجھ آگی کچھ اچھا یہ گیم ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے سولہ کا مطلب کیا ہے سولہ کا مطلب ہے ٹو ملٹیپلائی بائی ٹو ملٹیپلائی بائی ٹو ملٹیپلائی بائی ٹو یہی ہے دو جمعہ دو چار جمعہ دو آٹھ آٹھ جمعہ دو اس کا مطلب ہے اس کو ہم نے اٹھارہ کو پہلے دو سے ضرب کرنا ہے چھتیس چھتیس کو دو سے کرنا ہے بہتر بہتر کو دو سے کرنا ہے ون فورٹی فور ون فورٹی فور کو دو سے کرنا ہے تو آپ کے پاس دو سو اسی ایٹ ہی بنے گا this is the answer یہی جواب آتا ہے please confirm کیجئے گا ٹو ایٹی ایٹ ہی آتا ہے ٹو ایٹی ایٹ ہی جواب آتا ہے yes اب دیکھیں میں چکر میں نہیں پڑھا یہ آپ نے سولہ اور آٹھ کو بھی یہ ایک طریقہ ہے ملٹیپلیکیشن کیا بھی ہم ہم ملٹیپلیکیشن امبریلا ملٹیپلیکیشن نوٹ ٹائی ملٹیپلیکیشن بہت سی چیزیں ہمیں سیکھ نہیں تیکن صرف یہ ٹو کی حلپ سے آپ نے یہ بھی کر لیا یہ بھی کر لیں گے یہ بھی کر لیں گے اور یہ بھی کر لیں گے جہاں پر آپ کے پاس ملٹیپل آف ٹو ہے ٹو کا کیوں وہ بنتا ہے پاور ٹو وہ تو مسئلہ نہیں ہے جہاں سولہ ہے سولہ ہے سولہ ہے ادھر کیسے ڈیل کریں گے آپ اس کو سولہ کر لیں آپ اس کو سولہ کریں بارہ کو سولہ سے ضرب کریں تو بارہ ضربے دو ضربے دو ضربے دو آپ کر کے اور اس کے بعد دو ایڈ کر لیں ان کے چوبیس ایڈ کر لیں آپ کے پاس جواب آ جائے گا آج کی لاس ایکسرسائز ملٹیپلائے دا فالوینگ سکسٹی ایٹ کو فائیو سے ملٹیپلائے کرنا ہے سکسٹی ایٹ کو فائیو سے ملٹیپلائے کرنا ہے فائیو ایز ایکول ٹو ٹین ڈیوائیڈ بائی ٹو ایسے ہی ہے اس کا مطلب ہی فائیو ہوتا ہے تو یہ کام بھی آپ کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے یہاں پہ بھی ہاف کی گیم چلے گی تو رول یاد رکھیں آج کے بعد کسی بھی چیز کو فائیو سے ملٹیپلائے کرنا ہو پہلے آپ نے ادھا کرنا آپ دیکھیں آپ ایک نئی چیز سیکھ رہے کہ ملٹیپلائے کرنا کس سے ہے فائیو سے اور کروا کر رہے ہیں اس کو آدھا یہی منٹل میت ہے آدھا کریں اس کو تھرٹی فور بن جائے گا اور آخر میں زیرو لگا دیں آپ کے بس جواب آ جائے گا یہ جواب ٹھیک ہے جی اے کا جواب ٹھیک ہے اے کا جواب ٹھیک ہے چلیں اگر اے کا جواب ٹھیک ہے اے کا جواب ٹھیک ہے بی کو ٹرائے کریں آدھا کرنا ہے ضرب دس کرنا ہے آدھا کرنا ہے ضرب دس کرنا ہے فورم سے جواب آ گیا دو سو دس is the right answer چھتیس کو پانچ سے ضرب کرنا ہے آدھا کرنا ہے ضرب کرنا ہے ایک سو سی جواب آ گیا چار سو چھبیس کو پانچ سے ملٹیپلائے کرنا ہے آدھا کر لیں دو ایک تین زیرو ٹو ون تری زیرو is the answer اس کے بعد پوائنٹ آ گیا 8.6 تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آدھا کرنے میں کیا ٹنشن ہوتی ہے آدھا کر لیں چار اور تین 4.3 4.3 کو ہاں اب جو چیز آئی ہے جب 4.3 کو آپ ملٹیپلائے کریں گے ٹین سے تو یہ 4.3 زیرو نہیں ہوگا پھر یہ کیا ہو جائے گا 43 ہو جائے گا 5.4 5.4 کا آدھا کرنا ہے اچھا اس پوائنٹ سے نہیں گھبرانا اس پوائنٹ سے نہیں گھبرانا 54 ہی کنسڈر کرنا ہے اس کو سمجھیں گے پوائنٹ ہے ہی نہیں 54 کا آدھا آپ کو پتہ نہ کیا ہے 54 کا آدھا وہ کیا ہے 2.7 0 لگا دیں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا sorry 27 is the right answer 4.68 کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پوائنٹ کو بھول جائیں گے پوائنٹ ہے ہی نہیں تو 468 کو آدھا کریں 2 3 4 یہاں پوائنٹ لگا دیں جب آپ اس کو ملٹیپلائے کریں گے ٹین سے تو یہ 2 3 پوائنٹ 4 بن جائے گا یہ تھا جی mental math امید ہے آج کی کلاس میں آپ کا کچھ نہ کچھ confidence ضرور بحال ہوا ہوگا اور اگر آج کی کلاس سے آپ کو لگا ہے کہ اچھا mental math تو بڑے کام کی چیز ہے آپ تعلیم بھی جا سکتے ہیں اور ہاتھ بھی کھڑا کر سکتے ہیں تاکہ اکلے پڑھانے والے کو صرف confidence ہو رات کو فرائن نو بجے ساکھ پا رہا ہے پچاس بندوں کے ساتھ کوئی اثر بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اب میں آپ کی شکلیں تو دیکھتا ہوں دیکھیں کئی بچے ہوتے ہیں اب تو بہت عصر ہو گیا مجھے فیزیکل پلاسز دیئے ہوئے وہ بچوں کوئی چیز سمجھائے تو ان کے چہرے پر جو ان کی باچیں کھلتی ہیں کئی لوگوں کے تو ہوش ہوڑ جاتے ہیں اچھا یہ بھی ہوتا ہے تو یہاں پر ہوش ہوڑانے کا صرف ایک طریقہ آپ فاصل آ سکتے ہیں اور یہ ہوشڑ آنے کا ایک ایک ایموٹ آئیکن بنایا ہے آپ لوگوں نے چلیں جی گوڑ 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 گریٹ کیا ہوتا ہے جی چیٹنگ میں آپ لوگوں کوئی چیز ہے تو آپ چیٹنگ لکھیں وائس میں خلصے سکتے گی آپ کی کمال لیکچر بریو اچھا چلیں جی کیا ہے بریز مائک آن کر دیں اچھا جی ہم حمزہ خان کا فیڈیر سے خوش کرسے جی حمزہ آپ کا موقع آن ہے حمزہ your مائک is on حمزہ your مائک is on اسلام علیکم والکم السلام علیکم سر والکم السلام سر میں رقم کا ہاپ سکیر ہے ڈو کا سکیر لے ہو نیکن نائنٹین ہے اس کو پر ون بائی ٹو ہے پاور میں تو اس کو کس طرح سوٹ لیں نائنٹین ہے مجھے مسئلہ ہوتا ہے نائنٹین ہے اس کی پاور ون بائی ٹو ہے اس کو کس طرح سوال کریں گے میں ایک اور سوال بتاتا ہوں ایک سوال ہے ہاف اور اس کی پاور ہے نائنٹین نائنٹی نائن اس کو کیسے سوال کریں گے تو حمزہ یہ آگے کا سوال ہے تو مینٹل میتھ کا رول ہے جو چیس سکرین پہ ہے آپ نے اس سے نہ ایک انچ بھی آگے نہیں جانا تو اس کا بھی طریقے کار ہے اس کا طریقے کار آپ خود اجاد کریں گے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا جب آپ مینٹل میتھ سیکھ جائیں گے تو پھر آپ کو خود problem solving آنا شروع ہو جائے گی مینٹل میتھ کا سب سے بڑا مزہ یہ ہے کہ آپ خود problem solver بن جاتے ہیں ارسلان نے بھی جو پیچھے میتھ بتایا تھا وہ اس نے خود problem solve کر لیا تھا اس نے لگا کہ ایسے ٹھیک ہو سکتا ہے میں کر رہا تھا ایسے ہو سکتا ہے کوئی اور کر رہا تھا ویسے ہو سکتا ہے تو نینٹین کی پاور ہاف ہوگی تو اس کو کیسے کریں گے یہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے سیکھیں گے اگر میں نے یہ سکھانا شروع کیا بتانا شروع کیا تو پھر آج کا topic سارا باقی رہ جائے گا تو یہ exercises ہیں چھو چھوٹی بس ایک requester جی آپ سے جو چیس screen پہ ہو صرف اسی کو follow کریں یہ اس میں پہتا گورو سکیورم کیسے ہوگا سر یہ کیسے ہوگا سر ہم چاند پہ کیسے جائیں گے سر ہم مریش پہ کیسے جائیں گے تو سب کچھ ہو سکتا ہے کب ہو سکتا ہے جب ہم step complete کریں تو یہ slides بھی آپ کو مل جائیں گی یہ میں نے کسی reason کی وجہ سے ابھی last time ہم نے whatsapp group بنا کے class شروع کی تھی تو اس class میں شروع میں آئے تھے پچاس بچے پھر دس بچے پھر تین چار بچے رہ گئے تھے تو ابھی تک اس کا whatsapp group نہیں بنا بن جائے گا ابھی صرف اس کے ایک link ہے اس link پہ سب کچھ چل رہا ہے اس پہ بھی uploading نہیں ہو دی یہ slide بھی آپ کو مل جائیں گی right now آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا youtube پر کل تک یہ upload ہو جائے گا public lecture ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل پہ جا کے اور اس کو day to day life میں practice کریں اگر گھر میں کوئی چھوٹا بھائی یا چھوٹی بھین ہے اس کی ایسی چیز تیسی پھیر دیں اس کے اندر آجر بیٹھ کیا کر رہا ہے بتاتا ہوں میں نے کیا سیکھا میں یہ سیکھا چل یاد کر بتا مجھے کیا ہوگا اس کو سکھانے اس کے دماغ میں ٹھوس نہیں کوشش کروائے تو کچھ نہ کچھ تو سیکھی جائے گا اور کوشش کرے طریقے سے سکھائیں جو lecture مجھ سے لیتے ہیں یہی lecture آگے deliver کرنا شروع کرو same to same یہ جو آپ کے سامنے slides ہیں یہ آپ سب لوگوں کو مل جائیں گی آپ نے کسی کو lecture دینا ہو کچھ بھی کرنا ہو تو آپ لوگ اس کو جتنا آپ پڑھائیں گے اتنا ہی آپ لوگ اس میں تیز ہوں گے اتنا ہی آپ کے practice اچھی ہوگی سر آنسر جب آتا ہے بول رہے ہوتے ہیں تو آنسر بھی جاتا ہے یہ practice ساتھ ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنی مشہل چیز نہیں ہے سر practice کی سمجھ نہیں لگی practice K practice K practice K اس سے پیچھے تھا اچھا اس میں ہے وہی چیز آپ نے 16 اس کو ڈبل کرتے جانا ہے 4 دفعہ ڈبل کرنا تو 16 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا 5 دفعہ ڈبل کریں گے 32 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا 6 دفعہ ملٹیپلائی کریں گے 64 سے ملٹیپلائی ہو جائے بس اور کس بھی نہیں میں چیٹ آپ کی off کر رہا ہوں تاکہ ہم لوگ ڈبل کا کرنا ہے پوائنٹ سے کیس میں دیکھیں پوائنٹ سے نہیں ترنا جہاں بھی پوائنٹ آئے گا یہ میں L تک کی بات کر رہا ہوں جہاں بھی پوائنٹ آئے گا جیسا کہ 5.4 اس کو کنسیڈر ہی نہ کریں پھل تو ہاف کریں ہاف کر پھر یہ 27 بنتا ہے پھر دو پوائنٹ لگا پھر اصل چیز ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ پلیس فیلیو کہاں جاتی ہے یہ چیز آپ نے کرنا ہے آج کا یہ lecture تھا ہم منڈے دن ملیں گے اور نیکس منڈے دن آپ محبوب گیا تو مجھے یاد کرنا ہے ہم نے 4x4 matrix ایک magic square ہے جو پاکستان محبوب کو قدموں میں لانے کیلئے استعمال ہوتا ہے تو ہم بنانا سیکھیں گے استعمال آپ پر تو آپ بھی لے جیگا کسی قدموں پتہ نہیں کون لوگ ہیں محبوب کو قدموں میں لے کر آتے ہیں عام انسان تو قدموں میں لے کر آتا چلیں جی شکریہ جی اللہ حافظ سکریہ باتا